قومی آواز کے ناظرین خوش آمدین کی کوشش کی جس کے بارے میں کسی نے سوچا نہیں ہوگا اور اس کے بعد میڈیا میں ایسی خبریں چلوائی گئیں جس کے بعد پلکل ایسے لگ رہا تھا کہ آرٹیکل تین سو ستر دوبارہ بحال ہونے جا رہا ہے لیکن حقیقت کیا تھی اس کے بارے میں خود بھارتی مبصرین نے بڑا انکشاف کر دیا ہے دوستو ویڈیو کی تفصیل میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے دوستو چوبیس جون کو نئی دیلی میں بھارتی وزیر آزم نرندر مودی نے ایک ڈھونک رچایا اور بھارت نواز کشمیری قیادت سے ملاقات کی پاکستانی و بھارتی میڈیا کشمیری میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا یہ امید لیے بیٹھا تھا کہ آج نئی دیلی سے کوئی بڑی خبر آئے گی لیکن جب میڈیا نے اترے ہوئے چیروں کے ساتھ بھارت نواز کشمیری قیادت کو باہر آتے دیکھا تو سمجھ آ گئی کہ ان کی امیدیں اور ان کی مانگیں بھارتی وزیر آزم نے پوری نہیں کی ملاقات میں کشمیری رینماوں کی جانب سے پانچ مطالبات رکھے گئے تھے کشمیریوں کا پہلا مطالبہ ریاست کی بحالی تھا اس کے ساتھ دو سال سے موطل کٹ پتلی جمہوریت کا خاکہ بحال کرتے ہوئے اسمبلی انتخابات کا انعقاد بھی ملاقات کے ایجنڈے میں شامل تھا غیر کشمیری شہریوں کو ڈومیسائل کے اجراق کا معاملہ زمین اور نوکریوں کو آئینی تحفظ کا مطالبہ بھی پیش کیا گیا بھارت نواز رینماوں نے کشمیری پندیتوں کی کشمیر میں عبادکاری کے معاملے پر ٹھوس پیش رکھ کے ساتھ ساتھ سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ بھی نئی دیلی کے سامنے رکھا بھارت نواز رینماوں کے مطالبہ تسلیم کرنے کے بجائے نریندر مودی نے انہیں ایک بار پھر ہری جھنڈی دکھا دی اور بے شرمی کی انتہا دیکھیں کہ جن کشمیری رینماوں سے بائیس ماہ تک مسلسل رابطہ منقطع رکھا انہی سے الٹا مطالبہ کر ڈالا دوستو اس سے قبل آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ وہی کشمیر کے چودہ بھارت نواز سیاستدان تھے کہ جنہیں دو سال پہلے جب بی جے پی کی حکومت نے جمہو کشمیر کو حاصل خصوصی درجہ ختم کرنے کا فیصلہ کیا تو ساتھ ہی ریاست کی تقریبا پوری سیاسی قیادت کو گرفتار کر لیا گیا ان میں محبوبہ مفتی بھی شامل تھی جن کے ساتھ بی جے پی نے مل کر ریاست میں مخلوط حکومت بنائی تھی اور عمر عبداللہ اور ان کے والد فاروق عبداللہ بھی جو اٹل بہاری واجبائی کی حکومت میں وزیر تھے ان سمیت درجنوں سرکردہ رہنماؤں نے انتہائی سخت قوانین کے تحت لمبا عرصہ اسیری میں گزارا تھا دوستو اس ملاقات میں کشمیر کی بنیادی سٹیک ہولڈر خوریت قیادت کو یکثر نظر انداز کر دیا گیا پابندے سلاسل یاسین ملک اور شبیر احمد شاہ جیل ہی میں رہے کشمیری عوام کے محبوب قائل سید علی گلانی کو بھی اس ملاقات میں مدعو نہیں کیا گیا دوستو بھارتی حکومت نے ہندو نواز قیادت کو ریاست کا تشخص بحال کرنے سے سیاف انکار کرتے ہوئے انہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے تک خاموش رہنے کا مشورہ دے دیا یہی نہیں بلکہ انتخابات کے لیے ریاستوں کے درمیان حد بندی کا عمل مکمل ہونا لازمی قرار دے دیا اس عمل کے مکمل ہونے کی بھی کوئی تاریخ نہیں دی گئی ڈومیز المسائل کے حل اور ریاست میں کشمیری نوجوانوں کو ملازمت دینے کے ہم عاملات پر بھی کوئی خاص پیش رکھ نہ ہو سکی اسی طرح سیاسی قیادیوں کی رہائی کی بھی کوئی تاریخ نہیں دی گئی بھارت کی جانب سے کشمیری قیادت سے ملاقات کا ایک اور ڈونگ ناکام ہو گیا بھارت نواز قیادت اترے چہروں اور بوجل دل سے دیلی سے رخصت ہو گئی کشمیر کے کسی بھی مسئلے کا حال کشمیری قیادت پاکستان اور بھارت تینوں فریکین کے بغیر ممکن نہیں لیکن بھارت کی جانب سے صرف ہندوستان کے حامی سیاستدانوں سے ملاقاتیں حریت کانفرنس کو نظر انداز کرنے اور پاکستان پر بات کرنے کے معاملے نے ایک بار پھر نرندر مودی کے خبست باطن کو ظاہر کر دیا ہے اس ڈونگ زدہ ملاقات سے قبل کشمیری قیادت نے پاکستان سے مذاکرات کا مشورہ بھی دیا تھا دوستو کشمیر میں دراصل الیکشن ہونے ہیں اور الیکشن سے پہلے وہاں انتخابی خلقوں کی اثر نوح حد بندی کرنے کا منصوبہ ہے مبسرین کا خیال ہے کہ حد بندی کچھ اس انداز میں کی جائے گی کہ بی جے پی کے تنہا اقتدار میں آنے کی راہ ہمبارک ہو جائے فیلحال ریاستی اسمبلی میں وادی کا پلڑا بھاری ہے جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے کشمیر کے سینئر رہنما اور ترزیہ نگار کے مطابق ایک بات تو واضح ہو گئی ہے کہ وادی میں سیاسی عمل کے دوبارہ آگاز کا تعلق نہ افغانستان کی صورتحال سے ہے اور نہ چین کے ساتھ تنازے سے اور نہ ہی امریکی صدر جو بائیڈن کے اس مشورے سے کہ کشمیر میں حالات کو معمول پر لانے کی کوشش کی جائے اس کا مقصد بظاہر یہ ہے کہ سیاسی پارٹیاں حد بندی کی ایکسرسائز میں شامل ہو جائیں ان کا خیال ہے کہ وفاقی حکومت کی پیش قدمی کا تعلق اتر پردیش جیسی بڑی ریاستوں کے اسمبلی انتخابات سے ہو سکتا ہے جن کے نتائج آئندہ پارلیمانی انتخابات پر اثر انداز ہوں گے اتر پردیش کے الیکشن کو ایک طرح سے اگلے پارلیمانی انتخابات کے سیمی فائنل کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے کشمیر میں حکومت جو بھی حکمت عملی اختیار کرے گی اور اس کے مصبت یا منفی جو بھی مزمرات ہوں گے ان کی گونج پورے ملک میں سنائی دے گی دوستو یہ تھی مودی حکومت کی اصل چار جو انہوں نے کٹ پتلی سیاستدانوں کو بلا کر چلی جو لوگ انڈیا کی سیاست کو سمجھتے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے یہاں بڑے فیصلے کرنا اتنا مشکل نہیں جتنا کہ انہیں واپس لینا کیونکہ بڑے فیصلے عوام کے کسی طبقے کو خوش کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں اور دوسری کوئی حکومت فیصلہ بدل کر اس طبقے کو ناراض کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتی کشمیر میں جو ہو گیا وہ ہو گیا یہ سوچنا کہ آئین کی دفعہ تین سو ستر جس کے تحت کشمیر کو ایک خصوصی درجہ حاصل تھا دوبارہ بحال کی جائے گی خیالی پلاؤ پکانے سے کچھ زیادہ نہیں اس کا امکان تقریبا نہ ہونے کے برابر تھا آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں کئی مقدمات دائر ہیں لیکن ابھی ان کی سماعت بھی شروع نہیں ہوئی عدالت ہی کوئی فیصلہ سنا دے تو الگ بات ہے لیکن یہ ممکن نہیں کہ کل کوئی غیر بی جے پی حکومت آئے گی اور کہے گی کہ بی جے پی کا فیصلہ غلط تھا اور ہم کشمیر کا خصوصی درجہ بحال کر رہے ہیں ویسے بھی انڈیا میں کانگرس سمیت سبھی اہم سیاسی جماعتروں نے اس فیصلے پر جب تنقید بھی کی تو یہ نہیں کہا کہ فیصلہ غلط تھا بلکہ انہوں نے حکومت کے طریقہ کار کو زیادہ نشانہ بنایا تھا دوست دوسری جانب پاکستانی قیادت مسلسل بھارت سے مطالبہ کرتی آ رہی ہے کہ وہ کشمیر کی دوبارہ خصوصی حیثیت بحال کرے تب ہی مذاکرات کی میز سجائی جا سکتی ہے لیکن بھارت کی خواہش ہے کہ وہ آرٹیکل تین سو ستر کے خاتمے کے ساتھ پاکستان کے ساتھ معاملات کو بہتر بنا کر خطے کا چودری بنے اور چین کا مقاولہ کرنے کے لیے تیار ہو لیکن نئی دیلی اور مودی قیادت کا یہ خواب کبھی شرم اندہ تعبیر نہیں ہو سکتا کیونکہ وزیر آزم عمران خان بارہا اپنی تقریر میں یہ اعلان کر چکے ہیں کہ ہم بھارت کے ساتھ مذاکرات کی میز پر اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک بھارتی قیادت آرٹیکل تین سو ستر دوبارہ بحال نہیں کرے گی دوستو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں دوستو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہیں دوستو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے